چلے آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں اس وقت میرے سے ہوگی جو تمام ملاقاتیں چل رہی ہیں اس پر نظر بنا کے رکھے ہوئے ہیں بھرین پرکاش دوبے بھرین مام آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ ایک تو یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ اپنی طرف سے ایک نیگوسیشن کی ٹرمز لے کر کے آتا تھا اور بھارت کو ماننی پڑتی تھی اب کیونکہ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں میرے خیال سے شاید ایسا کہنا تھی شکتی نہیں ہوگی کہ انڈین ایج ہے کیونکہ چناؤں میں جانا ہے یہاں پر ڈانرڈ ٹرمپ کو اگلے سال اس سے پہلے وہ نہیں چاہے گا کہ اتنے بڑے ٹریڈ پارٹنر کے ساتھ وہ کسی طریقے سے کوئی کانفلکٹ ہو تو ایسے میں سب کے ایشیوز کیسے ڈیل ہوں گے ایران ہو گیا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا دوسی طرف رشن ڈیل ہو گئی سچن دیکھئے جو امریکی ویدیش منتری کی یادترہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوچ کے ساتھ ہو رہی ہے دونوں دیشوں کے بیچی اس سکاراتمک سوچ کے ساتھ یہ یادترہ ہو رہی ہے کہ بیتے پانس سال میں دونوں دیشوں کے سممند دوستانہ سممند ہیں کئی گناہ آگے بڑھ چکے ہیں تو ان بیوازت جو بھی دونوں دیشوں کے بیچ مسئلے ہیں ان کو مل بیٹھ کر سلجھائے جا سکتا ہے یہی بجائے ہے کہ امریکی ویدیش منتری آئے ہیں وہ انڈیا جو بھارت کے اپنے ایسوز ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بھارت بھی امریکہ کی جو اپنے ایسوز ہیں ان کو سمجھنا چاہتا ہے آج پردان منتری سے ملے ہیں اس کے بعد NSA سے ملاقات ہوئی ہے پومپیو کی اور اب ویدیش منتری کے ساتھ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا درشکوں کو کہ جو مہتپون مددے ہیں یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایسوز ہیں امریکہ چاہتا ہے بھارت اس سے پیچھے ہٹ جائے بھارت نے جبکہ اس پر ساپ میسج دے دیا ہے چونکہ ساٹھ فیسدی سے زیادہ جو ہمارے ڈیفینس ایکپیپمنٹس ہیں ابھی بھی ان کا سارے کلپورجے روس سے ہی آتے ہیں روس سے ہی بنے ہوئے ہیں لہٰذا بھارت اپنی جرورت کے لحاظ سے نہ تو اس سعودے کو رد کر سکتا ہے اس مددے پر امریکہ کو سمجھانے کی کوشش ہوگی اس بیٹھک میں اور امریکہ بھی یہی جاننا چاہتا ہے کہ بھارت کو اس میں دکت کیا ہے دوسری مہتپون بات ہے امریکہ چاہتا ہے کہ ایران سے پوری طرح سے تیل آیات بند کر دیں بھارت بہت حد تک اس بات پر سہیمت بھی ہو گیا ہے کیونکہ کمپنیاں آیات کرتی ہیں اور بھارت نے کہا ہے کہ اوڑجہ جرورت کے لحاظ سے جو لگے گا سمائے کے لحاظ سے اس پر بھارت فیصلہ کرے گا اس پر بھارت کا یہ روک ہے تیسری مہتپون بات بیعاپار کو لے کر ہیں دونوں دیشوں کے بیچ کچھ دنوں سے دکت آ رہی ہے جس طرح سے 119 دیشوں کو جو وکاس شیل دیشیں امریکہ چھوٹ دیتا ہے بھارت کی ختم کر دی ہے بھارت کو اس میں تقریباً 1400 کروڑ کا نقصان ہوگا بھارت کا جو انمان ہے تو بھارت یہ مان کے چلا کہ چلیے آپ بھلے ہی اس کو ختم کر دیجئے اس میں زیادہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ دونوں دیشوں کے بیچ مدہ جرور بن گیا ہے کیونکہ بھارت نے بھی ٹیکس بڑھا دیا ہے تو اس پر بھی بارتا ہوگی اور چوتھا اہم مدہ ہے ایچ بن بھی بیجا کا جس میں کئی بھارتی پرحاوت ہو رہے ہیں حالانکہ سچن مہتپون بات یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے سنکیت دیئے گئے ہیں کہ ایچ بن بھی بیجا کو لے کر ابھی تک کوئی بھی لیمٹ نہیں کی ہے تو امریکہ کی طرف سے یہ سکاراتمک سندیش دیئے گئے ہیں ابھی بیٹھک ہوگی اور ڈیڑھ بجے کے لگ بھگ پریس اسٹیٹمنٹ جاری ہوگا جس میں بہت ساری تصویر بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گی سچے ملکل یہ بہت ایمپورٹن پریشنز ہیں اور آج سے پہلے حالانکہ ایچ بن بھی پہلے بھی آیا تھا اوبامہ کے وقت میں بھی لیکن اس طریقے سے کی جس طریقے سے رسٹکشنز لگائی ہو لیمٹیشنز ہو ایچ بن بی کو لے کر کے اور دوسری طرف جیسا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے تیل آیا تروس اور جو باقی ٹریڈ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی سہمتی بنتی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس پیچ یہ سیدھی تصویر ہے ایس جے شنکر اس وقت ہوسٹ کرتے ہوئے مائک پومپیو کو جی ہاں ویدیش منتری کے ساتھ ملاقات اس سے پہلے ہم نے دیکھا این ایس اے کے ساتھ ملاقات اور صبح پردھان منتری کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی یہ دیکھی یہ وہ تصویر سامنے آئی جو پومپیو پردھان منتری سے ملے تھے اس وقت ویدیش منتری سے ملاقات ایس جے شنکر سے ملتے ہوئے اس سے پہلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں بھارتی راجدود کہیں یا پھر امریکہ میں ایک ڈپلومیٹ کے طور پر ایس جے شنکر نے بہت ہی بھومی کا نبھائی ہے امریکی دورے جو پردھان منتری کے رہے ہیں اس سے پہلے جو لابنگ یا پھر بیک چینل ٹاکس ہوتی ہے ڈپلومیٹس کی اس میں ایس جے شنکر میں آپ کو بتاؤں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے ہیں اس کارن سے اسی ڈپلومیٹسی کی وجہ سے اس بار وہ ویدیش منتری ہیں اور ویدیش منتری کے طور پر مارک پومپیو کو جب ہوسٹ کر رہے ہیں تو بہت امپورٹن ہوگا جن ایسیوز کا میں نے ڈسکس کیا ڈیڑھ بجے کے قریب جب وہ سٹیٹمنٹ آئے گی اب دیکھنا ہوگا اس میں وہ کتنی جگہ پاتے ہیں اور اس میں کیا conflict of interest ہوتا ہے یا پھر کئی نہ کئی اس میں solve ہوتا ہے ایک چھوڑا سا بریک پاپس آئے گی